بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسیل فیڈوکیٹ میاں سادی عباس دیوکہ آج ہم پڑھیں گے پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشنز ایکٹ 2015 جو لاؤڈ سپیکر اور ساؤنڈ سسٹم کے غیر سروری استعمال ہے اس کے علاوہ جو مساجد میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے اور عموما جو ٹریکٹر ڈرائیور رکشا ڈرائیور یا دیگر جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر کا یا کسی ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ ان کو استعمال کرنا بلا وجہ یا غیر سروری کی وجہ سے لاؤڈ سپیکر پپل پلیس پر چلانا عوامی جگہ پر چلانا اونچی آواز میں تو وہ ایک جرم ہے اور اس میں کتنی سزا ہو سکتی اور اس میں آپ کے خلاف ہے فیار بھی ہو سکتی ہے اور اس ویڈیو کو جو خصوصی طور پر جو میرے خطیب حضرات بھائی ہیں اور جو ڈریور حضرات ہیں وہ بالخصوص دیکھیں اور اس میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو ساؤڈ سسٹم کی اجازت ہے وہ کس اتھارٹی سے آپ نے لینی ہے اور ساؤڈ سسٹم کا کن صورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے پنجاب ساؤڈ سسٹم ریگولیشنز ایکٹ دوزار پندرہ اس کے ہم سیکشن نمبر ٹو میں اس کی ڈیفینیشنز ہیں اور اس کے جو پرہیپشن ہے وہ سیکشن نمبر تھری میں ہے پرہیپشن آن دا یوز آف ساؤڈ سسٹم کی ساؤڈ سسٹم کی ممانیت سبجکتو دیس آردیننس کہ ایک علاقے میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص وہ کسی بھی ساؤڈ سسٹم کا یا کسی بھی ایسی چیز کا جو ایک شور کر رہی ہے جو شور پیدا کر رہی ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ٹھیک ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے اتنی سزا ہو اتنی آواز اس کی انچی ہو کہ وہاں سے جو پبلک ہے ان کے عرام میں خلل آ رہا ہو ٹھیک ہے کسی کو انجری آو گئی ہو کسی کے لیے انکومفرٹ ہو گئی ہو چیز ٹھیک ہے اور اس شور سے کسی کو ویسے تکلیف کا باعث جو شور بن رہا ہو ٹھیک ہے تو ایسی جگہ پر جو ساؤڈ سسٹم ہے وہ یوز نہیں کر سکتے یعنی کہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو رکسر ڈرائیور ہیں وہ اپنے گاڑی میں ساؤڈ سسٹم کا ٹیپ کا استعمال نہیں کر سکتے چیکٹر بغیرہ اپنے نہیں کر سکتے کسی بھی حوالے سے غیر ضروری طور پر آپ سپیکر کا جو مائک لاؤڈ سپیکر ہے وہ نہیں یوز کر سکتے وہ کون کون سی صورتیں ہوں گی کہ جہاں پر آپ لاؤڈ سپیکر کو یوز کر سکیں گے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اس کا جو سب سیکشن ٹو ہے وہ ہے notwithstanding anything contained in this ordinance or any other law a person shall not use a sound system which contravence the prescribed specifications کی کوئی بھی شخص اس ایکٹ کے تیار ٹھیک ہے اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے خلاف جاتے ہوئے وہ sound system کو use نہیں کرے گا اس کے بعد the government shall by notification determine the specification of sound system تو جو government ہے وہ اپنے notification کے ذریعے specifications بنائے گی sound system کے حوالے سے اس کے بعد section number 4 ہے regulation of sound system subject to subsection 2 a person shall not operate or use or cause to be operated or used اور sound system کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے sound system کو نہ چلائے گا اور نہ چلانے کی وجہ بنے گا اس کے بعد سب section a ہے in a public place in a manner as so as to cause or to be likely to cause annoyance or injury to person in the vicinity اس علاقے میں کسی شخص کو annoyance دلانے کے لیے یا injury دینے کے لیے وہ public place پر ایسا نہیں کرے گا sound system کو use نہیں کرے گا اس کے بعد b ہے in any place in the vicinity کے علاقے کی وہ جگہ جہاں پر a place of worship during prayer times کسی بھی عبادتی جگہ پر مساجد آگی یا کوئی بھی ایسی place ہے جو holy place ہے اس کے نزدیک نماز کے دوران اس کے بعد آجاتا ہے hospital providing facilities for indoor patients at any time of day or night ینکہ hospital کے قریب آپ نہیں sound system کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر 3 پر آجاتا ہے an educational institutions a court a hospital not providing facilities for indoor patients or any other public institution office undertaking during their usual working hours at a volume or in a manner whereby the working or the use of establishment is likely to be disturbed by the use of the sound system کہ کسی بھی educational تعلیمی عدارے کے قریب عدالت کے قریب اور دوسرے جس طرح کے hospital یا دیگر جو دفتر ہیں ان کے قریب sound system کا استعمال کرنا ممنوع ہے اس کے بعد نمبر 4 پر آجاتا a house or any other place used for human dwelling at any time as may be prescribed کسی گھر کے قریب یا کسی ایسی جگہ کے قریب جو human dwelling کے حوالے سے ہو آپ نہیں کر سکتے اس کے بعد اس کی جو section نمبر 4 کی clause C ہے in a place of worship in a manner or membership کے جو place of worship ہے جس میں مساجد آجاتی ہیں چرچ آجاتے ہیں جتنے بھی آبادت گاہیں ہیں ان کے اندر جو اگر sound استعمال ہونا ہے تو اس کی آواز 10 yard سے 10 گھر سے زیادہ نہیں جانے چاہیے اس کے بعد D ہے in any public or private place for the vising of any sectarian or other attrances of a contravencial nature likely to lead to public disorder if such attrances are or may be heard outside or beyond the immediate limits are precincts of such place کہ کسی public یا private جگہ پر کوئی ایسی مذہبی تفاقر کے حوالے سے مذہبی فرقہ واریت کے حوالے سے یا کوئی ایسی بات مجھے عواظ میں نہ کی جائے سے کسی ساؤنڈ کی ذریعے نہیں کرنی جس سے عوام میں نقص ومن کا خدشہ ہو اس کے بعد جو سب سیکشن ٹو ہے اس میں ایکسیپشنز ہیں کہ کام پر جو ساؤنڈ سسٹم کو یوز کیا جا سکتا ہے وہ کون سی چیز ہیں پر سن کہ ایک جو سپیکر ہے یا ایک لاؤڈ سپیکر ہے وہ مسجد کے بار یا کسی مذہبی پلیس کے بار ہوگا اور اس میں کیا چیزیں ہوں گی اس میں آپ ازان دے سکتے ہیں عربی میں خطبہ دیا جا سکتا ہے جمعہ کے دن اور عید کے دن اس میں کسی کی موت کا الان کیا جا سکتا ہے یا کسی شخص کے گم ہونے یا ملنے کے حوالے سے الان کیا جا سکتا ہے اس کے بات بھی ہے اگر آپ نے سان سس ٹم کی اجازت لینی ہے تو آپ نے ڈی سی کو اپلیکیشن لکھ نی ہے ڈی سی مار کرے گا کنسرن پولیس سٹیشن کو اور اس کے بعد وہ جا پر جا کر آپ کو ایک اجازت رامہ شو کر دیں گے اس کے بعد نمبر 5 ہے انسپیکٹیشن پولیس افیسر انچارج اف اف ایریا پولیس سٹیشن شل ایڈ سچ ریگولر انٹرول ایس می بی پریس پریس سچ انسپیکشن ان پریس کر مین کہ جو فیسر انچارج جو اس علاقے کا ایس ایریا اس پر جہاں جہاں ساؤنڈ سسٹم کو یوز کیا جاتا ان کو انسپیکٹ کرے گا گاہے بگاہے ان کو دیکھتا رہے گا اور اس حوالے سے ریکارڈ منٹین رکھے گا اس کے بعد نمبر چھ ماہ ہے اور اس کو پچیس ہزار سے کم جرمان نہیں کیا جا سکتا اور وہ ون ہن 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 تک جرمان نہ ہو سکتا یعنی کہ ایک لاکھ تک اس کے بار سیکشن سیمن ہے پاور آف سیزر پولیس فیسر نارڈ بلو دا ریک کوف اسسسٹن ساب انسپیکٹر میں سیز اینی ساونڈ سیسٹم یوز ریزن ایبلی سسپیکٹر تو ہی بین یوز ان دا کمیشن آف این اف ان دیس آرڈین کے جو ایک اس ہے ٹھیک ہے سیسٹن ساب انسپیکٹر ہے کم اس رینگ کا جو پولیس آفیسر ہے وہ اس ساونڈ سیسٹم کو اپنے کبزے میں لے سکتا ہے اور اس حوالے سے کار وائی کر سکتا ہے اس کے بعد سیسٹم سیونڈ کی کلاؤز 2 ہے اینی ساونڈ سیسٹم سیسٹم انڈر دیس سیسٹم شیل ایس ایس می بی پروڈیوس بیور دا کوٹ ایم جیس ٹو ٹرائی ان افنس انڈر ٹرائیل کے حوالے سے کہ اس جو سیکشن ہے جو یہ ایکٹ ہے اس کی کاغنیزم اختیار سماعت اور اس کے ٹرائیل کے حوالے سے ہے اور اس کی بیل کے حوالے سے ہے یہ جو افنس ہے اس کی ڈریکٹ ایف ایر ہوگی اور یہ نون بی لیبل ہے یہ نقابل زمانت ہے اور جو مجیسٹ فرس کلاس ہے وہ اس کا ٹرائیل کنڈکٹ کرے گا اس کا ٹرائل ہے وہ سمڈی ٹرائل ہوگا اس کے بعد سیکشن نائن ہے جو جو گورمنٹ ہے وہ کسی بھی سٹیج پر جو افنس ہے اس میں کمپاؤنڈ کر سکتی ہے اور اگر اس میں کوئی کمپاؤنڈ اس وقت نہیں ہوگا جب کوئی ملزم جو ہے وہ پریویس لی کنوکٹ ہوگا سزای یافتہ ہوگا تو اس میں کمپاؤنڈ نہیں ہوگی اس کے بعد سیکشن ٹین ہے کونفیسکیشن ہے اس کی کرکی ہے کہ جو چیز برامد ہوتی ہے لاؤڈ سپیکر یا ساؤنڈ ایمپلی فیر ٹھیک ہے یا پریوٹس یوسٹ ان دا کمیشن آف این آف این آف 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 وہ کوٹ کے پاس ایک تیار ہے کہ اس کو کنفیسکیٹ کر سکتی ہے سیکشن 11 ہے تو اس میں جو گورمنٹ ہے وہ ای گزت میں اس کے جو رولز ہیں اس کو کیری آوٹ کرنے کے لیے پریوٹس کے حوالے سے وہ مختلف رولز بنا سکتی ہے اس کے بعد ریپیل اور سیونگز ہے سیکشن 12 تو اس سیکشن کے تحت جو پہلے تھا پنجاب ریگولیشن آف لاؤڈ سپیکرز آف ساؤنڈ ایمپلیفائر آرڈی نائنٹین جاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن آرڈی نائنٹین 2015 پر امید آپ کو پسند آئی ہوگی دعاو میں یاد رکھیں جزاک اللہ